ہیلو ایوریون تو بڑھتے ہیں اپنے پارٹ 5 کی طرف اپیسوڈ کے سٹارٹ میں مومو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ مسٹر اوٹیانچن کے پاس کھڑی اس سے مزی سے باتیں کر رہی ہوتی ہے جس پہ مسٹر اوٹیانچن کے بعد جب وہ مرتی ہے تو دیکھتی ہے اس کا بھائی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس سب کچھ دیکھ لیتا ہے اور اس کو مومو پر بہت خصہ بھی آتا ہے اس کا بھائی اسے بولتا ہے کہ آئندہ کے بعد مجھے بھائی مت بولنا تم بھول گئی اس نے تمہیں کتنی تکلیف تھی تھی اس سرجری کے دوران تمہیں یاد ہے کتنی درد ہوا تھا تمہیں اور وہ تمہیں ڈیووز دے چک ہے اس کے باوجود تم اس کے ساتھ رہ رہی ہے جس میں مومو اس کو اسپلینیشن دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے ڈیووز ایگریمنٹ سائن نہیں کیا تھا اس لئے ہماری ڈیووز نہیں ہوئی اور اس کے علاوہ میں نے اس کے ساتھ 3 سال کا ایگریمنٹ سائن کر دیا ہے اس لئے میں 3 سال تک اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی اور اگر میں نے اس کو پہلے چھوڑ دیا تو مجھے اس کو 3 ملین پے کرنے ہوں گے اور میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کچھ جنہوں بات کا سین دکھائے جاتا ہے جس پر مسٹر اوٹیانچنگ واپس آ جاتا ہے مومو اس کے پاس آتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے اور اسی دوران اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کے بھائی نے اسے منع کیا تھا مسٹر اوٹیانچنگ کے ساتھ رہنے سے اس کا موٹ کافی آف ہو جاتا ہے وہ جانے لگتی ہے کہ اس کو ایک بنی نظر آ جاتا ہے وہ فورنگ سے آ کر اس کو اٹھا لیتی ہے اور اس کو بہت پسند آ جاتا ہے اور مسٹر اوٹیانچنگ کو بولتی ہے کہ ایسی چیزیں آپ کے پاس کیا کر رہی ہیں جس پر مسٹر اوٹیانچنگ کو بولتا ہے کہ یہ مجھے میری فرنڈ نے دیا تھا اور اگر تمہیں یہ بہت ہی پسند آ گیا ہے تو یہ تم رکھ سکتی ہو کہ مومو بہت خوش ہو جاتی ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتی ہے وہ پیٹ کے مزی سے اس بنی کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے کہ مسٹر اوٹیانچنگ اس کو حادث پر کے کھینچ پر اس کو کیس کرتا ہے نیکس مارننگ مسٹر اوٹیانچنگ صبح اوٹ کے اپنے وارڈ روپ کی طرف جاتا ہے جہاں اس کو زمین پر بڑا کارڈ نظر آ جاتا ہے وہ کارڈ اٹھاتا ہے اور اس کو دیکھ کے کافی جھٹکا بھی لگتا ہے کہ میرے بعد مومو سمین نے یہاں پر کون کون آیا تھا وہ مومو کے بھائی کو نہیں جانتا اور اس لئے وہ اسے بہت برا بھی لگتا ہے یا پتہ نہیں میری غیر موجودگی میں مومو کس کس سے ملتی رہی وہ کھڑا یہنی سب باتوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کا سیکرٹری آ جاتا ہے اس کو بولتا ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ انویسٹیگیٹ کر کے بتاؤ کہ تین سالوں میں مومو کس سے ملتی رہی وہ کون یہ اشنی مومو کے بھائی کا بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس سے ملتی رہی یہاں پہ مسٹر آٹیانچنگ یہ نہیں جانتے تھے کہ مومو کا بھائی ہے اس لئے مسٹر آٹیانچنگ کو یہ سب کافی برا لگتا ہے نیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ مومو کا بھائی اس کو کال کر تو اس کارڈ کے بارے میں پوچھتا ہے مومو اٹھ کے وہ کارڈ ڈھوننے لگتی ہے اس پہ مسٹر آٹیانچنگ پیچھے سے آکر اس کو بولتا ہے کیا تم یہی کارڈ ڈھون رہی ہو مومو کارڈ ہوتا کے اس کے مو پہ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ میری خیر موجودتی میں کون کون آتا رہا ہے میرے گھر میں تم نے مجھے تین سال پہلے کہا تھا کہ تم کسی اور سے پیار کرتے ہو اس لئے تمہیں مجھ سے ڈیووز چاہیے وہ مومو کو جن جھوٹتے ہوئے اس کو پیچھے کی طرف دکھے کے باہر نکل جاتا ہے اس کے بعد مومو بیٹھی ہوتی ہے اس کو کال آتی ہے اس کو ایک نیا ڈراما آفر ہوتا ہے جو کہ وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے مومو اپنے بھائی کو بولتی ہے کہ مجھے وہ کارڈ نہیں ملا کیا تم دوسرے کے لئے اپلائے کر سکتے ہو مومو میسٹر آٹیانچنگ کے گھر سے اپنا سارا سامان لے کے وہاں سے نکل آتی ہے اور وہ شوٹنگ کے لئے دوسرے گھر میں آ جاتی ہے جہاں پہ انٹر ہوتے ساتھ ہی دولار کیاں کھڑے ہو کے اسے ہی ڈسکس کر رہی تھی جب ایک لڑکی دوسری کو بولتی ہے کہ تم مومو کو جانتی ہو مجھے نہیں بتا کہ ڈائریکٹر کو اس میں کیا نظر آ گیا وہ نہ ہی اتنی فیمس ہے اور نہ ہی اتنی اچھی ایکٹر ہے کہ اس کو اس روڈ کے لئے سیلیکٹ کیا جائے وہ ان کو اگنور کرتے ہوئے آگے پڑتی ہے کہ اس کی سسٹر اس کو روک لیتی ہے وہ اس کی سسٹر اس کو کہتی ہے کہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے اور وہ اس کے پاس سے لی جاتی ہے جس پہ اس کی سسٹر اس سے بولتی ہے کہ یہاں پہ سب لوگ نہیں ہوں مگر بہت سے لوگ جانتے ہیں ہماری ریلیشنشپ کے بارے تو تمہیں بہت دھیان سے چلنا ہوگا اور میں تمہیں سیجیسٹ کرتی ہوں ابھی بھی تم کے چلی جاؤ یہ ڈراما چھوڑ کر کہ اگر تم اس ڈرامے سے فیمس ہو بھی جاتی ہو اور اس کے بعد لوگوں کو تمہارے سکینڈل کا پتہ سلتا ہے کہ تم سوچو کہ تمہارا کیا حال ہوگا میری مانتی ہو تو یہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی فیملی کے پاس واپس چلی جاؤ پھر مومو اس کو بولتی ہے کہ مجھے تمہاری سیجیشنز کی تو بلکل بھی ضرورتیں اور تم بھی کافی کیرفول رہنا کیونکہ سکون سے تو میں تمہیں بھی نہیں رہنے دوں گی اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی جاتی ہے نیکس سین میں شوٹنگ کے دوران مومو اس کی سسٹر کو دکھائی جاتا ہے جن کی شوٹنگ چل رہی ہوتی ہے ڈائریکٹر شوٹنگ کے بعد مومو کی کافی تعریفیں بھی کرتا ہے جس سے اس کی سسٹر کو کافی غصہ بھی آتا ہے نیکس سین میں مومو کو دکھائی جاتا ہے جو کہ باہر کھڑے ہو کے انچی آواز سے اپنا کرپ رہرسل کر رہی ہوتی ہے اور وہ انچی انچی آواز سے بولتی ہے جس پہ پاس بیٹھی ہے ایکٹر کافی ڈسٹراب ہو اور اس کو بولتی ہے کیا تم تھوڑی کام آواز میں نہیں پول سکتی تمہاری وجہ سے میری آنکھ کھل گئی مومو اس کو سوری بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد مسٹر او کی مدر اور مومو کی سسٹر کو دکھائی جاتا ہے جو کہ مزے سے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو ٹرابی میں نیکس سین انہی دونوں کا ہوتا ہے مومو بیٹھ کے وہ دیکھ کے وہاں سے نکل جاتی ہے مومو باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو چھیڑا ہوتا ہے مومو اس کے قریب جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی دین دہارے تمہیں ایک لڑکی کو سب کے نظروں کے سامنے چھیڑ رہے ہو اس پر لڑکا کہتا ہے کہ تمہارا اس سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھ سے پنگا لیے کہ تم اپنے لیے بہت بڑی مشکل پیدا کر دو گئی اس سے بہتر ہے کہ تم سائٹ پر ہو اس سب سے اس پر مومو اس کو دکھا دی کہ اس کو پیچھے کی طرف گرہ دیتی ہے پاس سے مومو کے سسٹر اور میسٹر اوٹیانچنگ کی مدر گزر رہی ہوتی ہے جو کہ مومو کو اس طرح مارتے ہوئے دیکھتی ہے اور ان کو کافی برا لگتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی تحریکہ نہیں ہے کہ کسی کو یوں مارا جائے مومو اور وہ لڑکی دوسرے سائٹ پر آزاد ہیں جب وہ لڑکی اس کا بہت شکریہ عطا کرتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ تینگ گوڑ کہ تم ٹائم پہ آگئے اور ساتھی وہ اس کو سوری بولتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ میں پچھلے ریس تمہارے ساتھ کافی روڑ ہو گئی تھی مومو بولتی ہے کہ آئندہ کے بعد بھی تمہارے ساتھ کوئی بھی مستا ہو تو مجھے لازمی بتانا ہے میں ٹھیک کر دوں گے اس کو اس کے بعد مومو اس کا نام پوچھتی ہے جس پہ وہ بتاتی ہے کہ اس کا نام کائے ہے کائے مومو کو بولتی ہے کہ یہ لڑکا جس کو تو اتنے مزے سے مار تو آئی ہونے مگر یہ سٹیج مینجر ہے تو جب تمہیں ڈرنے ہی لگ رہا ہوں دونوں یہی باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ پیچھے سے اس کا آواز دی جاتا ہے کہ آجاؤ فلم کے لیے شوٹنگ کرنی ہے وہ دونوں بھاگ کے چلے جاتے ہیں اس کے بعد مومو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ باہر بیٹ کے مزے سے اپنا سکرپٹ کر رہی ہوتی ہے وہ مومو کے لیے بھی جوس لے کے آتی ہے اور ان دونوں کی کافی اچھی دوستی ہو جاتی ہے کے بعد کونیفائی کی ہیلپر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کائے سے بولتی ہے کہ ویفائی تم سے ملنا چاہتی ہے اور وہ اس کو مومو کی سسٹر یعنی کونیفائی کے پاس لے جاتی ہے وہ بیٹھتے ساتھ ہی اس کو بولتی ہے کہ میں نے سنایا کہ مومو نے تمہیں ایک نئے ڈائریکٹر سے ملوایا ہے یفائی کائے سے پوچھتی ہے کہ ڈائریکٹر نے تمہیں کیا رول دیا جس پہ حبت آتی ہے کہ فورت فیمل کا رول دیا ہے جس پہ وہ بولتی ہے کہ تم تو اتنی پیاری ہو اور وہ خود لیڈنگ ایکٹرس ہے تو تمہیں تھرڈ ایکٹرس بھی لگ سکتی تھی یا کوئی بھی سپورٹنگ ایکٹر کے طور پر بھی اس کے تو اس ڈائریکٹر کے ساتھ اتنے اچھا ریلیشن ہے وہ آرام سے تمہارے لیے کام کر سکتی جس پہ کائے بولتی ہے کہ جو کریکٹر مجھے ملا ہے وہ ہی میری پرسنالٹی پر سوٹ کرتا ہے جس پہ یوفائی اس کو بولتی ہے کہ کیا مطلب کے وہ تمہاری پرسنالٹی پر سوٹ کرتا ہے ایک ایکٹرس کو آل راؤنڈڈ ہونا چاہیے اس میں خود کو فٹ کر لینا چاہیے یہ سب کر سکتی ہو وہ کائے کو ایک سکرپ دیتی ہے جو کہ ایک سپورٹنگ ایکٹر کا ہوتا ہے اور وہ اس کو بولتی ہے کہ یہ آرموسٹ لیڈنگ ایکٹر کے برابر ہی ہوتا ہے اور میں تمہیں یہ چانس دلوا سکتی ہوں تمہیں اس پر بس صرف سائن کر دو ایک مرتبہ ایک سین میں یوفائی کی ہلپر اس کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ کائے ہماری بات سنے گی جس پر یوفائی اس کو بولتی ہے کہ میں آلریٹی اس کا بیکراؤنڈ جانتی ہوں وہ ایک گاؤں کی لٹکی ہے اور وہ اس بات پر بہت خوش ہے کہ اس کو ایکٹر میں کسی نے انٹر ہونے دیا ہے میں نے اس کو ایک سپورٹنگ رول کے لالچ دیا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کل مند ہوئی تو وہ ہماری اس آفر کو ٹکرائے گی کہ ہلپر اس سے پوچھتی ہے کہ میں سمجھ یہ نہیں آرہا کہ آپ نکائے کو اتنی زیادہ فیس ماس کیوں نے دیا ہے اس پر یوفائی بولتی ہے کہ وہ ماس صرف ٹوئنٹی منٹ سونے سے پہلے یوز ہوتی ہے اور میں نے اس کو بولا ہے کہ یہ ٹومو کے لیے یوز کرنا اور وہ سارے براغ یوز کرے گی اور جب صبح مومو اٹھے گی اور وہ اپنا فیس دیکھے گی تو تم سوچو کتنا مزہ آئے گا اسی طرف زیرو کو دکھا جاتا ہے جو کہ کونیوفائی کی کافی اچھی دوست ہوتی ہے نیکس مورننگ کونیوفائی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ مزے سے بیٹھے ہوتی ہے اور وہاں پہ مومو انٹر ہوتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ مومو کا فیس تو بلکل ٹھیک ہے اور مومو وہاں پر بیٹھ کے کہتی ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا میں کسی کا بھی بدلہ نہیں چھوڑوں گی اور وہ دل دی دل میں سوچ کے خوش ہوتی ہے کہ کائی نے اس کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ وہ فیس ماسک ٹھیک نہیں ہے کائی نے اس کو کیفائی کی بات صرف اس لیے مانی تھی کیونکہ اس نے اس کو ایک اچھا سا رول دے دیا تھا لیکن ساتھ میں ہی وہ اپنی فرینڈ مومو کے ساتھ برا نہیں کرنے چاہتی تھی اس لیے اس نے وہ فیس ماسک آگے ٹرانسفر کر دی کونیوفائی مزے سے بیٹھے ہوتی ہے کہ جیرو انٹر ہوتی ہے اور اس پہ برستی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ کہاں ہوں تم تم پہچان رہی ہو میری شکل میری طرف غور سے دیکھو اور بتاؤ مجھے کہ میں کون ہوں کیا کر دیا ہے تم نے میری فیس کا کیا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ جو تم نے مجھ سے اتنا بڑا بدلہ لیا جو فیس ماسک تم نے کل بھی جوائے تھے وہ سب پوائزنس تھے کونیوفائی یہاں پہ حیران ہوتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ میں نے کب آپ کو گفت دیا ہے میں نے تو کوئی فیس ماس نہیں بجھوائے آپ کے لیے جس پہ زیرو اس کو فیس ماسک دکھاتی ہے اور اس کو بولتی ہے یہ تمہارا ہی فیس ماسک ہے نا اس کا ایک ضردار تھپ اور مانے کے بعد کہتی ہے کہ تم سے زیادہ چلاک اور کوئی نہیں اسی طرف کائے اور مومہ بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ انہوں نے کیسی پلان چینج کر دیا لیکن یہ کائے کافی ٹینشن میں ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ فائی نے وہ ماسک صرف مجھے دیئے تھے اور اگر وہ ماسک کسی اور کے پاس کہیں تو یہ لازمی اس پہ میرا ہاتھ لازمی ہوگا مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ کونی فائی ہم سے بدلہ نہ لے جس پہ مومہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میرے مطابق تو اس کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہونا چاہیے ایک تو اس کا ایمیج اتنا خراب ہوگیا اور وہ وہی ٹینشن لے رہی ہوگی کہ اس کو دوبارہ سے ایسا کیا کرنا چاہیے تاکہ اس کو سب پہلے تک ہی طرح لائک کرنے لگ جائے کھائے اس کو سوری کرتی ہے اس کو بولتی ہے کہ اس کے وہ آفر اتنی اٹریکٹیو تھی کہ اس وقت میں نے اس سے وہ فیس ماسک لے لی کہ نہیں لینے چاہیے تھے وہ اس کو سوری کرتی ہے جس پہ مومو اس کو بولتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم نے مجھے بتا دیا میرے لیے یہی کافی ہے ورنہ آج جیرو کی جگہ میرا فیس ایسے ہوتا کھائے بولتی ہے کہ ہماری لڑائی تو کونی فائی کے ساتھ ہم نے جیرو کے ساتھ ویسے ہی غلط کر دیا جس پہ مومو بولتی ہے کہ تم بہت معصوم لڑکی ہو تمہیں لڑکوں کے اصل چہرے کا نہیں پتا اس لئے تمہیں برا لگ رہا ہے اور تم نے پہلی مرتبہ کسی کے ساتھ غلط کیا اس لئے اتنا فیل کر رہی ہو یہ تو جیرو بھی بلکل کونی فائی کی طرح ہے وہ ہی سب ڈیزارو کرتی ہے